اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فار ایکس ٹریڈننگ کے اندر پرو لائن اور پریمیم لائن اکاؤنٹس میں کیا فرک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پریمیم لائن اور پرو لائن کیا ہے پریمیم لائن وہ اکاؤنٹ ہے جس اکاؤنٹ کے اندر میرا اپنا پرافٹ الحمدللہ انچاس ہزار سات سو ڈالر سے اوپر ہے یہ بروکرز جو ہیں یہ اکاؤنٹ عام بندے کو نہیں دیتے میرے اکثر دوست بولتے ہیں جی ہم لوگ سان کے اندر ہیں ہم فلاں بروکر یوز کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ لوگ کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو سفر کو پہلے سفر کا انتخاب کرتے ہیں پھر گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ بولیں کہ میں نے کار کا انتخاب کر لیا ہے اب میں نے حج بھی جانا ہے بھئی کار کیسے جائے گی یقینا ناکامی ہوگی تو فاریکس کے اندر سب سے پہلے جیسے سفر کی قسم ہے اس طرح کی ٹریڈنگ کی قسم ہے کچھ لوگوں کرنسز پہ کام کرتے ہیں کچھ گولڈ آئل پہ کام کرتے ہیں کچھ لوگوں انٹرڈے کرتے ہیں کچھ لانگ ٹرم کرتے ہیں ہر انسان کی اپنی کنٹری بھی ہے ہر انسان کا اپنا ملک ہے اس کے ایک ٹریڈنگ سٹائر ہے ٹریڈنگ پیئر ہے ٹریڈنگ وے ہے سب سے پہلے اس کا انتخاب ہوگا اور اس کے بعد جا کر آپ بروکر کا انتخاب کریں گے بروکر کسی کو بھی نہیں دیتا یہ صرف تنی والوں کے لئے اس کے کیوں پر اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ تنی آئی بی ہے او بھئیہ تنی آئی بی نہیں ہے تنی گروپ ہے اب اس کے اوپر ہمارے کافی ویڈیوز ہیں آپ اگر تنی گروپ کے اندر اپنی آئی بی بنائیں گے تو آپ کے کلائنٹس کو بھی پریمیم لائن یا پرو لائن اکاونٹ ملے گا کیسے ملتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تنی فاریکس ڈاٹ کام میں جائیں بیسٹ فاریکس بروکرز گندر آپ جائیں گے میرے اکثر دوست بولتے ہیں ہم تو فلان بروکر کے اندر اکاونٹ یوز کرتے ہیں یہ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں تو میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک جیسے اکاونٹ ہوتے ہیں تو ایک ایک بروکر وہ پانچ پانچ قسم کی اکاونٹ کیوں دیتا ہے کوئی فرق نہیں ہے اب ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بات مانیں یقیناً وہ آپ کی جو بات ہے ذہن کے اندر ایک لمبے عرصے کے بعد بیٹھے گی تو بہرحال ہمارا یہ ہے کہ ایک دو تین چار پانچ یہ لو سپریٹ لوکل بینک دیپالٹ بیسٹ بلوکرین پاکستان ہے انڈیا پہ جائیں گے ادھر سے آپ کوئی دو اکاونٹ اوپن ہوگی ایک ہوگا پریمیوم لائن ایک ہوگا پرو لائن اچھا پریمیوم لائن کا سپریٹ پرو لائن سے اوپر ہے یہ چیز آپ کو سمجھیں پریمیوم لائن وہ سسٹم ہے میں خود ان دونوں میں کس پہ کام کرتا ہوں میں پریمیوم لائن پہ کام کرتا ہوں نائنٹی پرسن پریمیوم لائن دو ہزار بیس کا سسٹم ہے اور میں آپ کو اپنا انویسٹر پاسفرٹ بھی آج کے دن گیارہ سولہ آٹھ دوزہ تیس کو دینے کو ریڈی ہوں کہ جو پریمیوم لائن سسٹم ہے اس کے اندر جو میرا اپنا پروفٹ ہے وہ انچاس ہزار سات سو تیس یا سات سو بنتیس ڈالر الحمدللہ ہے اور تین سال اور تقریباً پانچ ماہ کا ساڑھے تین سال کا عرصہ ہے تقریباً لیکن اب کیا ہے کہ جو پرو لائن ہے یہ نیا سسٹم ہے پریمیوم لائن سے پرو لائن کا جو سپریٹ ہے وہ چھوڑا کامل ہے پریمیوم لائن کے اندر پرانا سسٹم اس کے اندر کرپٹو کی ٹریٹنگ علاوہ نہیں ہے اس کے اندر کرپٹو کی ٹریٹنگ علاوہ ہے اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو پریمیوم لائن پرو لائن لینا چاہیے اور اگر آپ پرانے ہیں تو پریمیوم لائن لائن لینا چاہیے لیکن صرف سپریٹ ایک چیز نہیں ہوتی کہ یہ سپریٹ کام ہے ایک چیز میرے دوستو یاد رکھئے گا یہ بروکر پریمیوم لائن اور پرو لائن آپ اس ویبزائٹ سے اکاؤنٹ اوپن کریں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ کے لئے کی ائر پی آپ اکاؤنٹ ویریفائی کروائیں گے تو اس وقت تک آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنے گا جس وقت تک آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا آپ کا پرسنل ایریا ویریفائی نہیں ہوگا یہی بروکر ہے آپ اپنے دوست کو بولیں کسی بروکر کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اس کو ویسی بھی اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا جو پریمیوم لائن اور پرو لائن اکاؤنٹ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا اس کو ملے گا اب اس چیز کے اوپر اگر میں ایکسپلین کرنے پہا ہوں تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا شاید آتا پونا گھنٹا ہو جائے گا اس کی کیا وجوہات ہیں میں آپ کو بولتا ہوں اس بروکر کے اندر بھی جو دوسری اکاؤنٹ سے ان میں پرافٹ نہیں آسکتا اب آپ بولیں جی میری چیز چیز بھیجے میں نہیں آرہی دماغ کے اندر نہیں بیٹھ رہی تو بھئی میٹرک کلاس کا الجبرا پہلے دن سکول جانے والے بچے کے دماغ میں نہیں بیٹھتا اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے ہم لوگ نیکس چیز بھی بات کرتے ہیں کہ پرو لائن نئے سسٹم ہے تین چار چھے مینے آٹھ مینے پہلے پریمیوم لائن پرونا سسٹم ہے پریمیوم لائن کا سپریڈ تھوڑا زیادہ ہے پرو لائن کا کام ہے پریمیوم لائن کے اندر نئے سسٹم بہت سے ایسے ہیں جو نہیں ہیں اور پرو لائن کے اندر نئے سسٹم ہے تو لیٹیس ٹیکنالوجی کی جو سسٹم اس کو پرو لائن بولتے ہیں اور جو پرانی ٹیکنالوجی کے اندر سسٹم اس کو پریمیوم لائن بولتے ہیں آخری چیز میں رکھتا دوست بہت نہیں آرہا اس کے اندر ہمیں سپریڈ جائے دیکھئے گئے ایک چیز میں میں پریمیوم لائن جوز کرتا ہوں مجھے پتہ اس کا سپریڈ جاتا ہے لیکن ایک چیز ذہن کے اندر آپ لوگ رکھیں گے کہ اگر آپ کا ہزار ڈالر کا اکاونٹ ہے اور اس میں دس بیس تیس چالیس ڈالر سپریڈ کے زیادہ بھی ہو گئے تیس چالیس ڈالر تو نہیں ہوتا تین چار ڈالر ہوتا ہے اور آپ کو نو سو پچانوے ڈالر ملا میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر بول رہا ہوں کوئی گھاٹے کا سودہ نہیں ہے ہزار کی جگہ نو سو پچانوے کا لیکن اگر آپ کو ہزار ڈالر کا نقصان ہوا اور اس جگہ کی اوپر آپ کا ایک دو تین پانچ ڈالر سپریڈ کے بچ گئے اور آپ کو نو سو پچانوے ڈالر نقصان ہوا تو آپ کے کسی بھی کام کر رہے گے تو آپ کے پہلی چیز پروفٹ ہونجی اب ہماری گیس ٹریڈنگ سپریڈجی جو ہماری لیٹیسٹ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر 0.01 کے اوپر اس بروکر ہکندر راؤنڈباوٹ ٹھائی تین ڈالر 0.01 پر سپریڈے میرا وہ پانچ ڈالر ساٹ ڈالر کاٹھتے ہیں 0.04 پر پکا ٹی پی ایک سو بیس ڈالر اکا ابھی جو میں نے لیٹیسٹ آکاون بنایا اس کے اوپر ہر ٹی پی اٹ دو سو چالیس ڈالر اکا یا کاٹ لے نا ساٹ ڈالر کیا ہو گیا طرح ایک سو بیس میں سے وہ پانچ کاٹ لیتے ہیں اللہ کرے وہ وقت ہمارے طرف سے زیادہ کمائے ہم نے کوئی شیعت ہمیں ان سے سپریڈ سے کوئی غرص نہیں ہے ہمیں اس چیز سے غرص ہے کہ ہمیں کھانے دیں ہمیں کمانے نیں آپ کو نفع آ جاتے ہزار ڈالر دو ڈالر آپ کے سپریڈ کے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مشہ یہ لیکن اگر آپ کا نقصان ہو جاتے ہیں ہزار ڈالر اور آپ کے پانچ ڈالر سپریٹ کے بچ بھی جائیں تو کسی کام کریں گے تو جس طریقے سے میرے اکثر دوست کام کر رہے ہیں کہ بس جی فلان نے بولا کہ آپ اس بروکر پہ کام کریں اس پہ کام کریں یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے بھائی بتانے والا کون ہے اس سے کم سے کم انویسٹر پاسورٹ تو مانگو کہ وہ خود نفع میں یا نقصان میں ممکن ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر دو ڈالر بھی نہ ہوں اور وہ آپ سے انویسٹمنٹ آپ سے دو ہزار ڈالر کی گروہ نہیں پرافٹ میں آسکتے یہ جتنے بھی بڑے بروکرز ہیں آکٹ ایف ایکس ہو گیا ایکس ایس ہو گیا ایکس ایم ہو گیا اس کے علاوہ یہ جتنے بھی جن کو آپ لوگ بڑا بولتے ایک بندہ مجھے دو یا تین سال کا دکھا دیں جو اپنے انویسٹر پاسورٹ دیکھ میں پرافٹ میں ہوں نہیں آسکتا اب سوالیں کیوں نہیں آسکتا تو دیکھیں اس کیلئے پھر مجھے پونے گھنڈے کی ویڈیوز بنانی پڑے گی پھر بھی شاید آپ کی بات الجبرا ہے دسویں کلاس کا جو پہلی کلاس کے بچے کو نہیں آتا پورے پاکستان میں جتنے بھی یوڈیو برزیں ان سب کو کال کریں میں کوئی گالی بدتمیزی کی بات نہیں کہا مجھ سے بھی پوچھیں میرے پاس ایکس نیس والا ہے کوئی عرصے والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بروکر میں بھی ہوتے تو پرافٹ میں نے کہا نہیں آسکتا تھا میں نے جب چار چیزیں کھولی تو کہتے ہیں بس چار ہاتھ جوڑتے تھے وجہ یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹل کے اندر پرافٹ آنا چاہیے بروکر بھی پرافٹ میں ہونا چاہیے یہ نہیں ممکن کہ آپ کو پرافٹ بروکر اپنی جیب سے دے گا یا آپ کا پرافٹ اپنا لاس دے کر بروکر دے گا تو یہ جو میرے دوست ہیں ایسے لگی ہیں تو لگے رہے ہیں بھئی ان سب کو یوٹیوبرز کو سیگنلز والا کو کال کر اور بولو بھئی اپنا انیویسٹر پاسورٹ دے دو ان کا مو ایسا ہو جائے گا جیسے بندر کا مو ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ان کو پتہ چل جائے گا چور کی جب چوری پکڑتی آ جاتی ہے تو اس سے وہ نہیں ہو سکتا تو بیشک ان سب سے کال کر کے مانگ رہے ہیں کہ اپنا دو تین سال کے انیویسٹر پاسورٹ دے نہیں ملے گا مجھ سے بھی لیکن پریمیم لائن اکاؤنٹ کا میں یہ آیا بھی تقریباً مارچ دوزار بیس میں تھا ابھی دوزار تیش چل رہا ہے اور اگست چل رہا ہے تو دو سال تین سال اور پانچ مارچ راؤن� تو یہ اتنی دنوں میں آیا تھا اور میرا اپنا اکاؤنٹ ڈے سکتا ہے جس کا راؤنڈ اپوٹ پچاس سال ڈالر دو تین سو ڈالر کام ہے وہ پرافٹ آیا ہوئے ہو سادے کل زیرو ہو جائے ہو سادے کل لاک ہو جائے کل کی میری کوئی رسوانسیبیلٹی نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے اکستر دوزار میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ پرو لائن بھی کر سکتے ہیں پریمیم لائن بھی کر سکتے ہیں میں پریمیم لائن اس وجہ سے کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پریمیم ل چھوڑ کر پرو لائن کے اوپر نئی ہسٹری بنانی پڑے گی اور پریمیم لائن کے پر میں چل رہا ہوں مجھے کوئی غرض نہیں ہے ایک ڈالر یور یو ایش ڈی کا ایک سنڈر لاٹ پر ایک ڈالر فالتوی بھی کر جائے ویسے ان کے سپرنٹ بہت زیادہ کام ہوتا ہے یہ کافر ملکوں کی کافر لوگوں کے لیے بھی سوائب سری ہیں اور میں جی یاد ایک بندے نے پریمیم لائن سے ایک دن میں باتیس ڈالر سے چار ہزار ڈالر ویڈرا کروایا تھا کم اللہ حافظ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد